عالمداد رسالہ جی سفر المزفر 1336 ہجری آج چل رہا ہے 1439 ہجری ٹھیک ہوگی ایک سو تین سال جی ایک سو تین سال پہلے اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوا ہے یہ تھانہ بھون اس قصبے کا نام تھا اسی وقت سے تھانمی کلاتے تھے عالمداد رسالہ ٹھیک ہے جی اور اس کا ہے پیج نمبر عدد لکھا ہے آٹھ کے نہیں آٹھ نمبر رسالہ ہے پی نمبر 34 اور 35 ہے 34 کے اوپر سوال ہوا ہے ٹھیک ہوگی سوال ایک بندہ جو ہے سوال کرتا ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد وہ سوال لکھتا ہے اشلی تھانوی صاحب کو کہتا ہے اب وجہ اس کی ارز کرتا ہوں کہ بیعت ہونے کا خیال مجھ کو کیوں ہوا اور حضور کی طرف کیوں رجوع کیا یہ حضور لفظ اس میں ہم نے ارزے کا انڈرلائن کیا تاکہ آپ کو ارزے حضور وہ کہتا کسے ہے نبیل اسلام کو نہیں کہہ رہا ورنہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف کیوں متوجہ ہوا رجوع کیا بیعت کا شوق اور مطالعہ مطالعہ صرف مطالعہ قطب تصوف سے اور حضور کی جانب رجوع اس لیے کہ ہمارے نانا مولانا مولوی محمد صاحب مرہوم مولانا مولوی عبداللہ صاحب مرہوم اور مولانا مولوی عبدالعزیز صاحب مرہوم لدیانہ والوں سے حضور کے اعتقادات ملتے جھلتے تھے وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے بزرگوں سے آپ کے ملتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کرا بزرگ مال لیا ہے قرآن دیس کی اس نے دلیل نہیں دی ہے وہ مفتی بڑا بڑا کہتا ہے وہ تو دیکھو اتنا پریشان ہو رہا ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ بھی میرے ایڑے بزرگ سن انہوں نے تو اڑے مل دینے تا میں تو اڑے مرید ہویا اس سے یہ غرض تھی کہ ہمارے نانا یا کوئی اور اپنے دادا وغیرہ علماء کے اعتقادات گو خراب ہی ہوں ان کو بلا وجہ ترجیح دی جائے دی جاوے اصل غرض یہ ہے کہ حضور کے اور بندہ کے اعتقادات بلکل ایک ایک ہیں اور اگر مولوی صاحبان لدھیانمی اور حضور کے درمیان کسی فروات میں اختلاف بھی ہو تو اس میں بھی جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں وہ کہتا ہے اگر میرے بزرگوں میں اور آپ میں کوئی اختلاف آ جائے نا تو میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں اور حضور کی تصنیف چند کتابیں زیر مطالع رہی ہیں جن میں سے بہشتی زیور تو حرز جان ہے میں بہشتی زیور تو پوست باتنوں نے جائے کرنا ہے حرز جان اور شرح مسلمی بولانا رومی کے علاوہ اور بھی چند تصنیف نظر سے گزری ہیں یہ شریف آنی صاحب کہہ رہا ہے میں نے آپ کی یہی کتابیں پڑھی ہیں تو میں تو بڑا ملہ آپ کا محتقد ہوں بہشتی زیور میں بریانی بنانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے ایک دفعہ رامپور ریاست میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب جو طالب علم تھے ان کے پاس ٹھہرنے کا اتفاق ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہوا وہ مولوی صاحب بھی حضور سے بیعت ہے یہ حضور کا لب کوئی آٹھویں دفعہ آنے لگے تاکہ آپ کو اچھرے یہ حضور کیسے کہتے ہیں اس لیے ان سے اور بھی محبت ہو گئی تو اسنا گفتگو میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تھانہ بھون سے دو رسالے علمداد اور حسن العزیز بھی مہواری آتے ہیں یہ علمداد رسالہ شریف آنی صاحب جو مہنامہ نکالتے ہیں جسنا بھی اہل حدیثوں کا الحدیث نکلتا ہے سنا نکلتا ہے جو بند کا بھی وہ نکلتا ہے وہ ضربے کافلہ ہے حق کے نام سے لیاز گومن صاحب کا اس طرح وہ رسالے وہ بھی نکالتے تھے بندہ نے ان کے دیکھنے کے واسطے درخواست کی تو ان مولوی صاحب طالب علم نے چاند رسالے مجھ کو دینے کے واسطے دیکھنے کے واسطے دیئے الحمدللہ جو لطف ان سے اٹھایا بیان سے پائے ایک روز کا ذکر ہے اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کے اوپڑا ہے اب وہ واقعہ بھی سنیں اور اسی قلعہ میں وہ کہتا ہے یہ تو خواب میں ہے پھر بعد میں اس نے پڑھ لیا بیداری ہوگا تھا بیداری میں نہیں ایک روز کا ذکر ہے حسن عزیز دیکھ رہا تھا یعنی وہ رسالہ دوپیر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن عزیز کو ایک طرف رکھ دیا لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کربٹ بدلی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی ہے اللہ اکبر یہ ہوتا ہے بذلوں گا اترام اس لئے رسالہ حسن عزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا وہ کہتے ہیں وہ رسالہ کو پیٹھ ہو رہی تھی اور قرآن کے کہتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّفَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت والدن نبیل اسلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے بیچھے ڈال دیا یعنی تعلیمات ہوئا اور وہ کہتے ہیں میں نے رسالہ سر کی جانب رکھا اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں محمد رسول اللہ کی جگہ حضور اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو وہ نہیں کئی نام لے رہا ہوں یہ حضور کس کو کہہ رہا ہے ایسی تھانی یہ اس مفتی صاحب کو نہیں پتا چلا اس نے کسی نے پڑھایا بھی نہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتا گیا نام لہ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے یہ خواب میں وہ کہہ رہا ہے مجھے ہوئی اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساکتا بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اب یہ کون سا حضور ہے جس کو دیکھ رہا ہے اشریتانوی اس کو اس مفتی صاحب نے پڑھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتا ہوں سامنے سارے کہہ دے اچھو تو حضور کو خواب میں دیکھ لیا تو سچا خواب ہے دیکھیں ہم نے کیسی چلاکی کرتے ہیں یا چلاکی نہیں ہوگی اس کی کمزوری ہوگی دونوں میں سے ایک بات مانیں یا یہ مانے میں چلاک ہوں یا یہ کہے کہ میں آن پڑھوں یا پھر میری طرح کہہ دے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے کون سے چند شخص وہی سارے علماء جن کے پاس وہ بیٹھتا تھا نا تو وہ حضور صلی اللہ علماء کی صحبت کے لوگ تو نہیں تھے ان کے صحبت کے لوگ تھے کہتا ہے میں نے اپنے سارے مولویوں کو اور حضور یعنی آپ کو بھی دیکھا لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت تاری ہوگی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو یہ معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہ رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہوا لوگی ان خواب سے بیدار ہو گیا توسی بھی بیدار ہو جو توسی کہیں تو خواب ہے خواب ہے اپنی پبلیو میں وہ کسی دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جو مجھے تو ساری جانتے ہیں نا وہ لی بھئی دیکھیں نا وہ تو خواب تھا وہ میں کہیں یار پڑھو تسی بندستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا کس حضور کا اس کو مفتی نے پھر پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا اور مفتی صاحب نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مفتی صاحب بڑی چلیں اب پبلیو خود فیصلہ کریں میں پبلیو سے ریکویسٹ کروں گا مفتی صاحب کے چندہ باند نہیں کرنا مفتی صاحب سے بتمیزی نہیں کرنی صرف علمی اختلاف کرنا بلکل میں اس چیز کی نہیں کرنا ہم کیوں کسی کی روٹی روزی کی پیچھے پڑھیں جی پہلی اتنی بے روزگاری ہے اچھا لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا حالت بیداری میں تو اس بات کا اس بات کا امادہ ہوا کہ میں خیال کو دل سے دور اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے بائیں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر سویا نہیں ہے لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھنا شروع کر دیا پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا اشرف علی اگر یہ صرف اتنا بھی پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا اشرف علی تو ہمیں کوئی اتراز نہیں درود تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں الفاظ ہے نبینا یہ بیداری میں پڑھ رہے ہیں جی بیداری میں پڑھ رہے ہیں سر یہ ایچ ڈی جب آئے گی نا جی پی جی اس کے اندر تو پبلی کو پتا چل دیا پبلی کو پتا چلے گا کہ مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے ہیں مفتی صاحب پر مقدمہ کروائیں نہ ان کے بزرگوں کے اوپر صرف علمی رد کریں کیوں 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 کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی میری مجبوری ہے نہ میں تکفیری ہوں نہ میں وہ فتوے لگانے والوں میں تو علمی کتابی باتیں کروں گا وہ کہتے ہیں میں نے پھر تدارو کیا کہ چلو نبی علیہ السلام کو خوش کروں کہ میرے سے یہ نکلے تو میں بیداری میں بیداری میں بھی کلمہ غلط پڑا پھر بیداری میں درود بھی غلط پڑا حالانکہ اب الفاظ دیکھیں وہ کہتا ہے میں نبی ناو مولانا اشرف علی پڑھ رہا تھا حالانکہ اب میں بیدار ہوں خواب بھی نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں زبان اپنے قابو میں نہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت اختیار کریں آپ اللہ تک پہنچیں گے جو بزرگوں کی نسبت اختیار کر کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے اور درود پڑھنے شروع کر دیں تو ہم تو پہلے بزرگ اچھا وہ مفتی صاحب پوری اس بیڈیو میں اس بندے کا دفاع کرتے رہے وہ بندے میں جھاڑتے ہو ہم اسی کہہ رہے ہیں بندہ جیسے لڑ لگے ہم تو تکال کرو اور پھر آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو کہ یہ ریزل نکل رہے ہیں اس نے ہوں تو جو بندہ نہ پیر نصیر صاحب کہتے تھے آج کے دور میں تو مرید ہونے کا مطلب ہے اپنا ایمانی برباد کرو ان کی کتاب بھی ہے پیری مریدی کی شریعی ایسی ہے ان کا یہ پیر کو چھوڑ رہے ہیں کہ ایمان بھی تو اڑک گواہ دیں گے تو یہاں پہ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب بیدار بھی ہوں پھر بھی بے اختیار ہوں یہ فیض پہنچ رہا ہے نا اسی یہ زبان اپنے کابو میں نہیں اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی خوب رویا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں کہاں تک ارز کروں حضور کون اے شریعتانی صاحب اے حضور یہاں لفظیں گاٹے فٹ ہو گیا وہ کہتا ہے حضور میں اور کیا کچھ لکھوں آپ کو کئی باتیں تھیں بس یہ میری جب اے شاہ جی نکوی صاحب تو انہوں کوئی بندہ لکھے یہی کہیں گے نا کوئی آم بندہ بھی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آم دوک تو ہی جنت میں نہیں کریں گے یہ سوال اتنا لمبہ پچاس لائنوں کا جواب ایک لائن کا جواب اس واقعے میں تسلی تھی اس خواب میں نہیں واقعے میں واقعہ مینز خواب پلس بیداری اس خواب اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو کس کی طرف رجوع کر رہے ہو حضور کی طرف حضور کون اجلی تھانمی نبیل السلام کی طرف سے رجوع کیا ہی نہیں اس نے نہ ہویا کوشش بھی کی تھی تو نہیں ہویا کیونکہ فیض حضور تھا جو پہنچیا سی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا نہیں خالی حضور تھا چھڑے حضور ٹھیک ہوگا جی اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعون ہی تعالی یعنی اللہ تعالی کی مدد سے متبع سنت ہے بس جواب ختم ساتھ انہوں نے ڈیٹھ ڈال دی ہے چوبیس شوال تیرہ سو پینتیس ہی جنی